ابیا بیٹا آپ نے اپنا ہمو کر لیا جی ماما میں نے کر لیا ماما آپ یہ کیا پڑھ رہی ہیں میں بیٹا میکزین پڑھ رہی ہوں آپ یہ کیا پڑھ رہی ہیں بیٹا میں میکزین میں لباس کے انتخاب اور ضروری احتیاطوں کے بارے میں پڑھ رہی ہوں ماما پلیز مجھے بھی بتائیں نہ مجھے بچانے کا شک ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے آپ میرے پاس بیٹھ جائیں میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتی ہوں تو ٹھیک ہے ماما آپ ہمیں بتائیں لباس کے انتخاب اور ضروری احتیاطیں جسم کی صفائی میں لباس کو بڑا داخل ہے جلد سے بسینہ اور چکنائے خارش ہوتے ہیں اس پر میں جم جائے تو مسام مند ہو جاتے ہیں اس لئے نہاں ضروری ہے کہ جو کپے جسم کے ساتھ لگے رہتے ہیں انہیں جلد سے جلد تبدیل کیا جائے یہ بھی ایک صفائی کا اصول ہے کہ دین کو پینا ہوا لباس رات کو نہ پینا جائے لباس کا انتخاب لباس کے انتخاب میں چند باتیں ذہن میں رکھی جائیں آرامد لباس جسمانی صحت کے لئے مفید ہے لباس کسی مناسب کپڑے کا ہو اور نمی جذب کرنے والا ہوتا ہے کہ پسینے کی رتوب کو جذب کر لے جسم کو گرمی اور زردی کے اثرات سے محفوظ رکھیں لباس تنگ نہ ہو لباس تنگ نہ ہو کیونکہ تنگ لباس سے بہت سے غرابیاں پیدا ہوتی ہیں آرامد لباس کی اہمیت نمبر ایک تنگ لباس اتنا تھنڈا نہیں ہوتا جتنا دھیلہ لباس ہوتا ہے کیونکہ دھیلے لباس کے اندر زیادہ ہوا رہتی ہے نمبر دو تنگ لباس جسم کے حرکات میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جس سے ہماری بہت چیت ونائے جائیں ہو جاتی ہے نمبر تین تنگ لباس دورانے خون میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے نمبر چار ایسا دھیلہ اور آرامد لباس استعمال کرنا چاہئے جو موسم کے مطابق ہو نمبر پانچ بہت زیادہ بھاڑی لباس نہیں پہنا چاہئے نمبر چین سردیوں میں بچوں اور بھوروں کو خاص طور پر گرم لباس استعمال کرنا چاہئے تو یہ تھی کچھ باتیں لباس کا انتخاب اور زوری احتیاط ہیں